موسیقی لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر اور ان کے تین دیگر رشتہ داروں کی محفوظ اور غیر مشروط رہائی آئی اس پی آر کے مطابق رہائی مقامی امائدین اور قبائل بزرگوں کے کردار کی بدولت ممکن ہوئی تمام مغوی افراد باحفاظت اپنے گھروں کو لار چکے ہیں موسیقی 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 عمران خان صاحب اور ان کا طرز سیاست اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ نو مائی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے داروں سے معافی نہیں مانتے اچھاک ذریع کے ساتھ مذاکرات کے سلسلہ جو ہے شروع کرنے جاری ہے میں اس کی اندھا ممبر شمبر نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پی ای پی ٹی اے کے ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے نو مائی پر معافی مانگنے تک بانی پی ٹی اے سے کوئی بات نہیں ہو سکتی ویفاقی وسیر ایسن اقبال کا دو ٹوک معاکب کہا پی ٹی اے والے این آر او چاہتے ہیں کبھی امریکی کانگریس کبھی برطانی پارلیمنٹ پہ جا کر ملتے کر رہے ہیں یہ کچھ بھی کر لیں بانی پی ٹی اے کو این آر او نہیں ملے گا یہ بھی کہا نماز شریف کے لندن جانے کا کوئی حقیق پلان نہیں نماز شریف طیبی معاینے کے لئے پہلے بھی لندن جا چکے ہیں فضل دفاع قاج عاصف کی بھی پی ٹی اے سے مذاکرات کی مخالفت کہا پی ٹی اے کے ساتھ مذاکرات کا ہاں ہی نہیں محمود اچکزے کے ذریعے پی ٹی اے سے مذاکرات سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا ایسی کسی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں نہیں علم محمود اچکزے سے حکومت کا کوئی رافتہ ہوا ہے یا نہیں راہنما پی ٹی اے اصد کیسر کہتے ہیں جب کوئی بات سامنے آئے گی تو سندیدگی سے غور ہوگا ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہوائی ہیں ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا آٹھ ستمبر کو بھرپور جلسہ کریں گے جلسہ ہر صورت ہوگا وزیر پیٹرولیہ مسادق ملک نے کہا بات چیت ضروری ہونی چاہیے پی ٹی آئی نومے میں ملوی سفرات کو پارٹی سے نکالے مولانا صاحب کے حوالے سے ہمارا نکتہ نظر کبھی نہیں بدلا راہنما جے یو آئی حافظ حمدلہ نے کہا حکومت میں شمولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جے یو آئی حکومت کو سپورٹ نہیں کرے گی کہ فائد شاری کے دعوے کاغ سے نکلے حکومتی کمیٹیاں خزانے پر بوجھ مہرے پواشیہ ڈاکٹر کیسر بنگالی تینوں حکومتی کمیٹیوں سے مصدافی ڈاکٹر کیسر بنگالی پر اسپڑے کہا خراجات میں کمی کے لیے متعدد تجاویز تھی حکومت اپنے خراجات کم کرنے میں سنجیتا نہیں حکومت تینوں کمیٹیوں کی تجاویز سے برخلاف اقدامات کر رکھی مہرشت تباہی کی طرف جا رہی ہے آئی ایم ایف اور دیگر ادارے کرس دینے کو تیار نہیں گھرے لو بجھٹ تباہ ہو چکے ہیں لوگ خود کشیوں کر رکھے ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی حکومتی کے فائل شاری کمیٹی اور حکومتی اخراجات میں کمی کمیٹی کے روکن تھے عوام کا پیسہ اب عوام کو ریلیف پر ہی خرچ ہوگا وزیراڑا پنجاب مریم نواز کی سپیکر صوبائی اسمبلی ملک احمد خان سے ملاقات میں گفتگو کہا صوبائی کابینہ نے عوام دوست پروگرام کی منظوری دے کر تاریخ ساز اقدام کیا ملک احمد خان نے کہا بلو میں فی یونٹ چودہ روپے کا ریلیف عوام کے لیے تھنڈی ہوا کا جھونکہ ہے کپی حکومت پورے صوبے میں سولر دے رہی ہے عوام پر کوئی احسان نہیں یہ انہی کے پیسوں کا ٹیکس کے پیسے ہیں بیسٹی کی چوری بھی کر لیں اور سولر بھی لیں یہ نہیں چلے گا پورے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں کی خود نگراہنی کروں گا مصر ایلا نے ڈی آئی خان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگی بنیاد رکھا سرکٹ ہاؤس پر مونسون شجرکاری بوہم کے تحت بادا بھی لگایا طوفان چھوکر گزر گیا خطرہ ٹل گیا سمندری طوفان اسنا کراچی سے مزید دور فاصلہ تین سو ستر کلومیٹر کراچی میں طوفانی ہواوں سے درخت اکڑ گئے بجلی کے پولز گر گئے حادثات میں خاتون سمیت تین افراد جامحق مختلف علاقوں میں درخت گرنے سے گاڑیوں کو نقصان شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری خون کیا گئی محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کی کسی ساحل سے ٹکرانے کا کوئی امکان نہیں طوفان امان کی سمندر میں ہی ختم ہو جائے گا ایک طوفان کا خطرہ ٹلتے ہی دوسرے مضبوط سسٹم کا خطرہ خلیص بنگال میں ہوا کا شدید کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم بھارتی گجرات پر اثر انداز ہوگا آئندہ چوبیس گھنٹے میں سن میں داخل ہونے کا امکان طاقتور مانسون ہوائے ملک پر اثر انداز ہو سکتی ہے وادی کمرار پر پھسے سیاہوں کو ریسکیو کر لیا گیا موسم بہتر ہوتے ہی ریسکیو تیموں کا کامیاب آپریشن سیاہوں کو تھل بازار سے گاڑیوں پر کلکورٹ پہنچوایا گیا سیلاب کے باعث سیاہ تیم دو سے وادی پر پھسے تھے ادھر مہاندری پلکی مرمت کے بعد شہرہ کاخان کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا دو روز پہلے منور نالے میں تغیانی کے بعد پلک بند ہو گیا تھا پلکی مرمت کی ورہ سے مہاندری سے شہرہ کاخان پر ٹرافک کا داخلہ بند تھا توفانی بارشیں تباہی لے آئیں بپری سلابی ریلے سب تہس نہس کر گئے بھمبر آزاد کشمیر میں درجن و مکان زمین بوس بھمبر نالا بپر گیا چالیس دہاں ڈوب گئے دو نوجوان نالے میں ڈوب گئے جگہ جگہ لینڈ سلائڈنگ سے شہرائیں بلوک مواصلاتی نظام درہم برہم بجلی غائب دکھی و لوجستان میں گاڑی ندی میں بہنے سے ایک شخص جامحق اندرونے سندھ بھی برے حالات بدین سانگڑ میر پرخا سٹنڈ والا یار میں پانی جمع متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر جھڑوں میں بجلی بحال نہ ہو سکی ندی کا پانی آور فلو ہونے سے ایک درجن دہاد زیر آب حیدر آباد اور حالہ میں مختلف حادثات میں پانچ افراد جامحق پاک فوش کی سلا متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری جہلم کے نوگرہ گاؤں میں فوش کریس کی آپریشن پھسے ہوئے افراد کو بچا لیا وزیراعظم شہباد شریف سے دیائقان کے پانچ سالہ سفیان کی ملاقات بچے نے حال ہی میں گینی سپورٹ ریکارڈ قائم کیا تھا شہباد شریف نے کہا سفیان محمود نے پاکستان و والدین کا رام روشن کیا با سلاحیت نوجوان پاکستان کی روشن مستقبل کی زمانت ہے جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں غذا بچاؤ مہم احتجاجی مظاہرہ پولیس نے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا سابق سینیٹر مشتاق کو پولیس بکتر بند گاڑی میں ڈال کر ساتھ لے گئی پنجاب میں نومائی کیسز کی سماعت کرنے والوں سمیت 48 جوچس کی دباتیں ماتحد عدلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار 48 جسٹریک انسیشن ججوں کو تباتوں کے احکامات جاری تاولپنڈی لاہور سرگوتر اور کشنوالا کے جادیس کو تبدیل کر دیا گیا وزیر داکلہ محسین نقری کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی برائے آئی این جیوز کا اجلاس آئی این جیوز کی ریجسٹریشن مسترد اور ایم ایوز کی تجدید نہ ہونے کی درخواستوں کا جائزہ مطلقہ آئی این جیوز کے خواہزات کی جانش پرطال کی ہدایت محسین نقوی نے کہا ہر درخواست کا فردن فردن تقصیلی جائزہ لیا جائے گا کراچی میں منکی پاکس کا پہلا مشتبہ کیس رپورٹ ترجمان سندھ حکومت کے مطابق جدہ سے آنے والے 32 سالہ مسافر میں وائرس کی علامات پائی گئیں نمونے ڈاؤ یونیورسٹی اوچھا کیمپس بھیج دیئے گئے متاثرہ شخص کو کرنٹینہ کر دیا گیا کیپی میں منکی پاکس کا تیسرا کیس پھیس سامنے آ گیا بیرونے ملک آنے والے مسافر میں وائرس کی تصدیق ڈائریکٹر پابلک ہیلتھ کے پی ڈاکٹر ارشاد علی کا کہنا ہے مریض کی حالت بہتر اور پولیس سرویسیز اسپتال میں زیر علاج ہے مریض کا تعلق قبائلی زلا اور اگزائی سے ہے پاکستانی بلے باس دوسرے ٹیسٹ میں بھی فیل سرجری، آپریشن اور پلان سب ناکام بنگالی بولرز نے ہوم گراؤنڈ پر بلے باسوں کو نشا دیا پہلی اننگز میں پوری ٹیم دو سو چھتر رنس پر فارغ سائیم ایوب اٹھاون، شان مسود ستاون اور سلمان آگا چمون رنس بنائے بابر آزم، ریزوان اور سالشاکیل فلاپ بانگلہ دیشی سپینر مہدی حسن نے پانچ کھلاریوں کو پاویلین کی راہ دکھائی فاس بولر تسکین احمد نے تین کھلاریوں کو چلتا کیا رہی سہی قصر فیلڈنگ میں پوری ہو گئی بانگلہ دیش کی اننگز کی پہلی گیند پر آسان کیش ٹراؤپ کر دیا گیا امیر حمزہ کی گیند پر شادمان اسلام کا کیچ ساؤد شکیل نے گرایا دن کے اختتام پر بانگلہ دیش نے بغیر کسی نقصان کے دس رنس پنا لیے شادمان اسلام اور زاکر حسین تیسرے دن کا کھیل شروع کریں گی پہلے روز کا کھیل بارش کی نظر ہو گیا تھا موسیقی